ایمان کی مٹھاس انس رجی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کی نابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مٹھاس اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں ہوگی ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو سب سے زیادہ ہو دوسری یہ کہ صرف اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسے نابسند ہو جیسے آگ میں جھوکا جانا نابسند ہوتا ہے ریفرینس صحیح بخاری سولہ تفصیل معلوم ہوا کی مارپیت اور جلت اور رسوائے کو کفر پر ترجیح دینا بائیسے فجیلت ہے علکرہ چھہ ہزار نو سو اکتالیس اگرچہ ایمان ایسی چیز نہیں جسے جبان سے چکھا جا سکے پھر بھی اس میں نہ دیکھی جانے والی مٹھاس اور لججت ہوتی ہے یہ اس آدمی کو محسوس ہوتی ہے جو حدیث میں مچکورہ مقوم پر پہنچ جائے باج اوقات تو یہ مٹھاس اس حد تک محسوس ہوتی ہے کی بندہ مومن ایمان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اونالباری ایک بٹا ایک سو چار ایسا انسان نیکی اور اٹاعت کے کام کرنے میں لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے موسیقی